اگر کسی کے اندر کانفیڈنسی کمی ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس لانے کے دو ہی طریقے ہیں تیسرہ طریقہ ہے ہی نہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ جن کو وہ اپنے سے مہان مانتا ہے وہ اس کو کہیں کہ تم میں جو بات ہے نا وہ بات کسی میں نہیں ہے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا کیا ہے اسی کے عطیت کی کچھ باتیں اس کو یاد دلا دلا کے بتائیے کہ تم تو ایسے تھے تم تو ایسے تھے تم تو ایسے خاندان کے تمہارے دادا جی بینہ گردن کے دلی آگئے تھے بہت سمستے ہو گوڑا چلا کے تم گزانی چلا پا رہے ہو کیا بات کرتے ہو یا کچھ ایسی بات کرتے ہیں تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے اچھا اچھا ہم تھاکور جھنڈو سنگھ کے خاندان سے ہیں تو بھروسہ جنتا ہے ہمیں کہ کچھ کردکتے ہیں کانفیڈنس پیدا کرنے کے دو ہی طریقے تیسر طریقہ ہے ہی نہیں یا تحریف کی دیئے یا اس کے حتیت کی تحریف کی دیئے جیسے اگر آپ میں سے آپ کے پر دوست ڈپریشن جیسی صدی کا شکار ہونا کچھ نہیں کرنا ہے تین چار دوست مل کے سنیوجت شڑیت سے کریں اچھا شڑیت بدلت اچھے کے لئے بس کو احساس نہ ہو کہ سنیوجت ہے کانفیڈنس کے ایسی آتا دیکھئے جیسے کسی کو لگتا ہے کہ میں بہت سندر نہیں ہوں بہت سمارٹ نہیں ہوں کسی کو ایسا لگ سکتا ہے یا کسی کو یہ کہ مجھے پڑھائی لکھائی نہیں آتی ہے جو بھی معاملہ ہو سندرتہ کا تو کرنا صرف اترہ ہے کہ چار پاس لوگ الگ الگ جگہ ہے الگ الگ دن اسے سندرتہ کی تعریف کریں بس ایک اچھا نکھ بلگے ارے بڑے زبرس لگ رہا ہے اس کو اپنے اوپر وہ ہے انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ وہ سمارٹ نہیں ہے ارے یار کیوں مزے لے رہے ہمارے سارے دنیا مزے لے رہے تمہیں ارے آپ مزے نہیں لے رہے بھائی سچ میں نیا سٹائل ہے کیا ہیر سل چینج کی ہے کچھ کہہ رہے نہیں کچھ تو بات ہے بھائی کچھ تو ہے جانتے ہو جو میرے ساتھ بیٹھتی وہ بھی کہہ رہی تھی یہ وہی ہے گودانوارہ طریقہ گودانوارہ طریقہ کہہ رہی تھی کہ جس دن اس کو دیکھ لیتی ہوں صبح صبح اتنا بول کے چپ ہو جانے ہیں پھر خدود خدود اس کو ہوتی رہے گی پھر وہ مجھے گا ہاتھ رہے جی جب مجھے دیکھ لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ لگ کہہ رہے جی کہ اس کو دیکھتی تو دن اچھا ہوتا ہے اتنا سمارٹ آدمی ہے اتنا ڈیسنٹ ہے کبھی گندے طریقے سے نہ بات کرتے ہیں کسے سے نہ گندے طریقے دیکھتا ہے کہہ رہے رہے میں انسوں کو بات نہیں کرتا میں گندے سے کیسے بات کروں گا وہ بات نہیں کرتا ہم سے تو کہہ رہے یہ سب نہیں تاریف کی تو پھرے بتا دیئے چھوٹا آگے سے نہیں بتا دیئے نہیں ہم بتا دینا بتا دینا اب یہ دو دن تھوڑا رہے گا فورد میں دو تیس دن کے بعد ایک دوسرا جکتی ایسی بھول دے وہ بھول ہے رہے تھوڑا ٹھیک سے نکلا کرو بھائی کل تم جارت سے پول پار کر رہے تین گھڑکیں گر گی نیچے ایسے بھی بھولی ہے جہیر تمہیں اور چڑھے دنیچے شیڑی جا رہے ہیں چاہتا کیڑیوں پر جہان نہیں گیا دھار سے نیچے گری ایمبونس بھولانی پڑی اس کے بعد ایسے تیار نہیں ہوتے ہیں ٹھیک سے نکلا کرو بھائی سماج کیا بھی جہان رکھو آپ ایسے تین چاک پہیں تو بڑھا کے بھول رہو بھی تو آپ بڑھا جیگا اسے بھروسہ ہو جائے گا کہ دم ہے میرے اندر کوئی بچہ پڑھے میں اچھا نہ ہو تو تیچر کے پاس سب سے اچھا طریق ہے اسے تاریف کر دیکھ دو بار جیسے وہ انگریجی میں چوپٹے مان لیجی ایک آدھ باکہ انگریجی میں ٹھیک لیجی دیا کبھی جیون میں ایک آدھ تیچر تاریف کر دیا رہے کیا بات ہے گجب یہ ٹن سکھ دم ٹھیک لگا بے کام کرنا کل یہ ٹن سکھیا نا اور کلاس پہ تاریف اجوانی دو بار پھر وہ بچہ جہادی ہو جاتا ہے کہ اب تو سیکھ کے آؤں گا کل پھر تاریف اجوانی یہ تاریف جو ہوتی ہے جیسے چوپٹے میں کیوں مات رہا ہوں اسی دی مات روڑا ہے تو کشی کو کونفیڈنس سے بھرنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک اس کی تاریف ایسی لوگ کریں جو اس کے نگاہ میں اس سے بہتر ہیں دوسرا مات روڑا ہے مات روڑا ہے مات روڑا ہے